آزری فورسز کی کاربائی آرمینین فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ترکی اور فرانس میں بھی لفظی جنگ چھڑ گئی آزربائی جان کی خاتون ٹی وی اینکر آرمینیا کیپسپائی کی خبر پڑتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے ہیں آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان جنگ جاری ہے آرمینیا کی فوج کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آزری وزارت دفاع کے مطابق لڑائی میں اب تک تیس سو آرمینی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کیا جا چکا ہے آرمینیا کے ایک سو تیس ٹینکس دو سو سے زائد الٹری اور میزائل سسٹم پچیس فضائی دفاعی نظام کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے باقو کے مطابق آرمینیا کے چھے کمانڈوز اور اوبزرویشن زون پانچ اسلحہ کے دپو پچاس ٹینک شکن توپوں کو بھی ملبے کا ٹھیل بنا دیا گیا ہے سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس میں لڑائی کی شدید الفاظ سے مضمت کی اور دونوں فریقوں کو فوری جنگ بندی کرنے کا کہا ہے کاراباک کے تنازے پر روائیتی حریف ترکی اور فرانس کے درمیان لفزی جنگ بھی چھڑ گئی فرانسیسی صدر نے کہا کہ ترکی کے جنگی آزائم آزربائی جان کو کاراباک کا علاقہ دوبارہ سے فتح کرنے کے لئے اکسا رہی ہیں ترک صدر اردوان نے جواب دیا کہ فرانس آرمینیا کے ساتھ اظہاری ایک چہتی کر کے اصل میں کاراباک کے غیر قانونی قبضے کی حمایت کر رہا ہے ترکی کے نائب صدر فواد اکتائی نے آزربائی جان کے نائب صدر حکمت حاجی ایف اور وزیراعظم علی اصد آف کے ساتھ ٹیلیفونک ملاقات کی ہے ارمینیا کے پسپائی کی خبر پڑھتے ہوئے آزربائی جان کی خاتون ٹی وی اینکر اپنے جذبات پر کابو نالک سکیں اور خوشی سے آپ دیدا ہو گئیں موسیقی